موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے رمضان کا آٹھوان روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور سہری ہم نے اس طرح سے کی تھی کہ آج ویڈ بکس کا موڈ تھا تو ہم نے آج بنائے ویڈ بکس جو کہ بنانے بہت ہی آسان ہوتے ہیں دودھ لیا ویڈ بکس لیے اور اس میں ڈالے بہت سارے ڈھیر اور ڈھیر مکس نٹس ویڈ بکس تیار دو منٹ کی اندر آپ کی سہری تیار ہو جاتی ہے اور جن کو اچھا لگتا ہے ان کو تو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ یہی والی سہری کا نفسند کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ پراتھے کھانے کے بعد جو ہے ان کو ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے جیسے کہ میرے ہزبن کو ہیوی فیل ہوتا ہے تو وہ آج کل ویڈ بکس کا جو ہے وہ بریکفاسٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سو گئے تھے جب سو کے اٹھے تو بچوں کو سکول چھوڑ کیا ہے سکول چھوڑ کی آنے کے بعد میں نے پنایا ایک فول پروف پلان سکرین کو میرا دل ہے کہ میں اس کو موف کروں دوسرے کمرے میں تو یہاں سے اس کو اٹھاؤں گی دوسرے ٹیبل پہ لے کے جاؤں گی یہاں پہ اس کو میں نے اتار دیا اس کی میں نے کیبلز جو ہیں وہ ڈیٹیچ کر دی ہیں تو ابھی میں اس کو اتار کے دوسرے ٹیبل پہ شفٹ کرنے والی ہوں آپ کی سلائی ہیں تو کب بھرپور آج ہم فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ آج آپ گھر سے کام کر رہے ہیں لہٰذا آج آپ میرے بھی کر کے بہت سارے کام کر کے دیں گے ٹھیک ہے نا نا یس میں میرا اوفیس کا کام نہیں ہاں یہ بھی اوفیس کا یہ اوفیشل کام ہے یہ یاد رکھیں جو بیوی کام کہتی ہے وہ بھی اوفیشل کام ہوتا ہے یہ سائی ٹیبل بلکل خانی ہو سکتی ہے اور یہاں سے سارا سمان ہم نے شفٹ کر دی ہے یہ عبدالسامت کی چیزیں ہیں جو اس نے جو ہے رکھی ہوئی ہے اس کو میں سوچ ہوں کہ میں یہاں پہ موف کر دوں بیڈ کے ساتھ یہ عبدالسامت سیٹنگ بنا کے گیا ہے اپنے معلوم کی اور اپنی چیزوں کی زبردست قسم کی اس کو میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ ساتھ اس کے موف کر لیے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر اس کا چیزیں تھوڑی بہت سیٹ کر دی ہیں اور یہاں پہ ان کی نائٹ لائٹ ہے یہ سینسر لائٹ ہوتی ہے ویسے اور ویسے بھی اس کو ان کر سکتے ہیں یہ کلر چینج کرتی ہے آپ اس میں کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں جیسے آپ رات کے ٹائم جو بھی کلر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں اور ایک اس میں فیچر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو آن کریں تو یہ فیو سیکنڈز میں اپنا کلر چینج خود ہی کرتی رہتی ہے جیسے کہ یہ ابھی کر رہی ہے تو رات میں کسی ٹائم میں آپ کو اس کا دکھاؤں گی کیسے چلتی ہے اور اگر آپ فکس کرنا چاہیں کوئی کلر تو اب اس کے اوپر جب پریس کرتے ہیں وہ کلر فکس ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے اس کو آن کیا ہے اور ابھی جو ہے آہستہ آہستہ جب یہ کلر بدلے گی تو میں اس کے اوپر جب پریس کروں گی وہ کلر اس پر سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا جی اب جو ہے عبدالسامت کا جو روم ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی جو گیم ہے پی ایس فائف وہ ہم نے موف کر دی ہے ماروش کے روم میں تاکہ وہ اپنے سٹڈی ٹیبل کی اوپر ہی سیٹ کر لیں اور جب بچوں کو کھیلنا ہوں تو وہ وہیں پہ کھیل لیں اس کا ایک فائدہ ہے نا کہ آپ اس پہ جو ہے یوٹیوب بھی چلا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے صورت بکرا جو ہے اس کی تلاوت لگانے لگی ہوں کمرے میں یہ میں نے یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیا دونوں جوئی سٹکس ہیں اگر دونوں بچے کھیلنا چاہیں تو وہ یہاں پہ آرام سے کھیل سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹو سیٹر سوفا ہے اور یہ کیڈز سوفا ہے چھوٹے بچوں کے لیے ہے تو یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اس پہ بھی اس کو موف کر کے اس کے سامنے رکھ کے تو وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ گیم کھیل سکتے ہیں کیونکہ بچے شام کی ٹائم ہوتا ہے کافی ٹائم تو بور ہو رہے ہوتے ہیں کئی بار ویکنڈ پہ کچھ ہوتا نہیں ہے ایکٹیویٹی کرنے کو اگر نہیں ہو تو اٹلیسٹ بچے یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں دوسرا مجھے اوپر جو ہے نا صورت کی تلاوت لگانی ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ادھر موف کر دیا تاکہ میں جو ہے نا یہاں پہ آرام سکون سے تلاوت چلاوں اور وہ پورے گھر میں جو ہے اس کی آواز آئے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سپیکر اٹیچ کیا ہوا ہے یہ کافی اچھا سپیکر ہے یہ میں نے علیدہ سے پرچیز کیا تھا اور یہ آف میں ملا تھا تو ابھی جو ہے میں اس کو چلاتی ہوں ابھی میری جوئیسٹک جو ہے وہ اس کے ساتھ چارج ہو رہی ہے تو ابھی میں اس پہ تلاوت لگاتی ہوں صورت پکرا کی یہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے لوک لگائے ہوئے ہیں ایک آسن نے لوک لگایا ہوئے اور ایک میں نے لوک لگایا ہوئے اس کی وجہ سے ہم رسٹرکٹڈ ٹائم جو ہے بچوں کو اس پہ اللہ کر سکتے ہیں تو یہ اس پہ اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا لوک لگا سکتے ہیں پیرنٹس اپنی مرضی سے جتنے آورز کا لوک لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی لوگ ان کر کے دے دیا ہے اور یہاں پہ مدد صبح کے ٹائم تو بچے سکول میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم مجھے جو ہے اوپر کے پورشن میں صورت بکرا جب لگانی ہوتی ہے یا کچھ تو اس کے یہ لیے کام آتا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے میں نے صورت آن کر لیے میں نے آٹا لے لیا ہے یہاں پہ میں چکن کاٹ رہی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں آج بہت زیادہ پر زور فرمایش ہے چکن کورما بنانے کی ساتھ میں گھر کی روٹیاں ابھی میں تیاری کر رہی ہوں چکن کورما بنانے کی سب سے پہلے میں اس کے مسالے تیار کر لیا ہے یہ میں گھر پہ بناوں گی بلکل بھی میں باہر سے کوئی مسالہ نہیں لائی ہوئی آج میں گھر پہ اپنا جو ہے وہ کورما تیار کر رہی ہوں ایک چمچ میں نے اس میں لے لیا ہے سوکا دنیا ایک چمچ زیرا آدھی چمچ میں نے کالی مرچلی ہیں پانچ لونگ لیے ہیں اس کے علاوہ بلکل ہاف سے بھی کم میں نے سونف کا پاودر لیا ہے دارچینی لی ہے اور یہ الائچی کے دانے ہیں یہ جو نظر آرہی ہے میں نے الائچی میں سے نکالے ہیں چار یا پانچ الائچی کے دانے جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اب میں ان کو پیس کے ان کا پاودر بنا لوں گی یہ ہوتا ہے کورما مسالہ جس سے خوشبو آتی ہے باقی مسالے میں ایڈ کرتی جاؤں گی وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ وہ کون کون سے مسالے ہیں اور میں کس طریقے سے یہ والا جو ہے وہ گھر پہ تیار کروں گی ہمارا سب کچھ ریڈی ہے صرف میں نے اب جو پیاز ہے اس کو میں اچھے طریقے سے چاپ کر رہی ہوں یہ جو پیاز ہے یہ آپ نے کوشش کرنے بہت ہی باری جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے سلائس کرنے کیونکہ اس کا بہت اچھا زائکہ آتا ہے اگر آپ اچھا سلائس کریں گے تو کورما کا بہت اچھا آتا ہے اور صحیح اس کا فلیور بنتے ہیں سب سے پہلے ہم نہ کڑائی کے اندر ڈال لیتے ہیں اور ڈال جو ہے اس میں میں بلکل ریشو کے حساب سے لے رہی ہوں اس میں تقریباً 1 کپ سے تھوڑا سا کم میں نے لیا اور یہ جائے گا اسی میں میں انینز فرائی کروں گی اور اسی میں چکن فرائی کروں گی اب میں اس کے اندر اندر لگی ہوں تھوڑا سا ہاتھوں سے کرش کریں تاکہ یہ کھل جائے یہ پیس لیتے ہیں چیزوں کو میں نے کٹھا اس کے اندر ڈال لیا ہے آپ تیکھ سکتے ہیں کہ انینز میرے براؤن ہونے والے تب تک میں اس کو پیستی ہوں میں نے ساری چیزیں رینج کر رکھ لیا وہاں پہ انینز فرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ میرا چکن کٹھا ہویا مسالہ میں نے پیس کے رکھ لیا ہے تو اب اس کے اندر جو باقی مسالے ایڈ کر لیتے ہیں اچھا نمک کی قوانٹیٹی جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینی ہے میں تقریبا ایک چمچ سے تھوڑا سا کم لے رہی ہوں میں تھوڑا سا چاری ہوں کہ نمک تیز نہ نہ ہو جائے اگر کم ہو تو بلکل بھی فرائے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ دیکھیں ابھی تک ڈھیٹ پیاز ہے ڈھیٹ کافی ڈیٹائی کا مظاہرہ کہہ رہے جب تک میرا پیاز ہوتا تب تک آج میں ہاتھوں سے یاٹا گوند رہی تھیں میں نے اس کو پہلے ہی تھوڑا سا جو ہے وہ کر کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو گوند کے چھوڑ دیا تھا اب میں بقایدہ اس کو گوند رہی ہوں جب تک میرا آنین ہوتا تب تک میں نے ہی دیکھے آٹا جو ہے آج میں ہاتھوں سے گوند لیا اور یہ دیکھیں اب میں اس کو فریج میں رکھوں گی دو تین گھنٹے میں اچھی طرح رہیسٹ آ جائے گا اور بڑی مزیدار پیسم کے پھل کے بنیں گے کس کس کو شادیوں کے کھانے یہاں پہ یاد آتے ہیں کیونکہ کچھ سر سے کے بعد آپ کو ضرور یاد آتے ہیں اگر آپ کا فریکوئنٹ وزیٹ نہیں بھی ہوتا پاکستان پھر آپ کو یاد آتے ہیں یہاں تو کوئی شادی بھی نہیں آتی کہ بنا وہاں پر کورما کھا لے باقی ٹیسٹ بھی ایسے نہیں ملتے اور میں نے کئی بار شان کے کورما مسالے سے بھی بنایا لیکن مجھے لگتا کہ وہ بلکل سیمیلر فلیور ہوتا ہے ایک جیسا فلیور مطلب اس میں کوئی ایسا کوئی ایکس فیکٹر نہیں بس یہ آپ کورما بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ سیزی اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر بہت اس کے اس کو ریسپی بہت اچھا بنایا پہلے بہت بار میں نے ترائے کئی ریسپی بہت اچھا ریسپی اچھا سیزی ریسپی اچھا بنایا ریسپی بنایا بنایا نبی ریسپی نبی پیاز ایک سی اس آئیل کی اے ہوا میں سپس ہی رکھے ہیں کیا سپس ہم نے اپنے روز سے پھئی جائے ہیں تو اب ہم اسے پھر نہیں دے سے پھرتے ہے آپ کو پھرتے کے لئے ہیں آپ کو پھر کرنے ہیں اب یہ جیسے پھائے ہو جائے گا تو ہم اسے پھر دیں گے ایک چمچ نمک اور یہ جو ایک چمچ مرچے ہیں آپ کو اپنے ٹیسٹ کے اپورڈنگ اس کو سیٹ سٹ ساتا سکتے ہیں پھر وقت کمی 제ڈیو آپ کے لئے تو میں ک違う کپ ہاں پہ Us بھی 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 بھیو اب یا نے کوشید رکھاستی تا فائیں پہنچا! میں بھی اپنے کے لی�무�یں میاں ت Zero Cherry descubرز ہے یہاں آپ کو 70% س亡گے زیادہ بیدوں پہنچکو مہurs ہے پہنچکو مہرم بنانے پہنچکو مٹھویں گا تو آج میں آپ کو یہ بلینڈر آج یوز کر دکھاؤں گی اس طرح سے اس کا بلیڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ میں نے کل پر چیز کیا تھا کل کی بلوگ میں آپ کو بتا لگ جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اٹیج کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ پہلی اٹیجمنٹ ہے ٹھیک ہے آج میں اسی کو یوز کروں گی اور میں نے اب اس کا یوز اس طرح کرنا ہے کہ میں نے تقریبا ایک کپ اس کے اندر یوگرٹ لے لینی ہے ایک نہیں دو کپ مجھے یوگرٹ چاہیے تقریبا دو کپ یوگرٹ اچھا مجھے کل ایک کومنٹ پر آیا ہوا تھا کہ آپ یوگرٹ کیسے بناتی ہیں اس کی ڈیٹیل بتائیں اب یہ میری یوگرٹ جو ہے نا وہ ختم ہونے والی ہے تو کل کے vlog میں نا میں نے اس کو جاگ لگانی ہے تو کل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ بھی دکھاؤں گی کہ میں کیسے یوگرٹ کو ہے وہ جاگ لگاتی ہوں کیسے میں اپنی گھر کی یوگرٹ بناتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بالکل بھی پانی نہیں آتا اور یہ یہاں پہ یہ جو انیند ہے نا یہ دیکھیں کتنے اچھے سوپر کرنچی ہو گئے ہیں ان میں سے آواز بھی آ رہی ہے تو یہ اس کے اندرے ڈال دیتے ہیں ابھی جو ہے ہم لوگ اس کو چلاتے ہیں مشین کو اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو پاس کیا میرا کام جو ہے مینٹوں میں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کمپلیٹلی کمپلیٹلی اس کا پیسٹ بن چک ہے اور بس اس کو سمحالتے ہیں یہ کتنا سان ہے بس اس کو ہوش کرنا ہے اور بس آپ کا کام بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے نا وہ پکتے ہوئے تقریبا سات آٹھ منٹ کو چکی ہیں تو یہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ تک تو کوک ہو چک ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے مرچے ڈالی تھی اور وہ ڈالا تھا اس کے ساتھ یہ پک ہو چک ہے اب جو میں نے یہ پیسٹ بنایا تھا دہی اور پیاز کے ساتھ وہ میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں کیونکہ کولما جو ہے وہ دہی اور پیاز کے ساتھ ہی بنتا ہے جو ہم نے فرائے کی تھی تو یہ میں نے دال دیا اس کے اندر یہاں پہ نا آپ نے اس کو پکنے کے لیے تقریبا آپ میڈیم آنچ پر چھوڑ دینا ہے یہ جو وہ پاوڈر ہے جو شروع میں میں نے بنایا تھا خوشبو کے لیے یہ میں اس کے اندر ایک چھوڑ دوں گی اس کے علاوہ جو بادام کا پیسٹ تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تو میڈیم آنچ پر پکنے کے لیے تب تک کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک اس کے یہ اوئل نہ چھوڑ دیں میں اسے ڈھاک کے رک دوں گی تو اب میں ختم کروں گی اپنے باقی کچن کے کام جب تک ہمارے یار ہوتا کورما تیار ہوتا تب تک میں سوچ ہوں میں اس خانے کو ساف کر لوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے افتار تعاوت کی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ محس ہو گیا خانوں میں بھی مسالے شارے بکھر گیاں کافی زیادہ تو میں اس کو پڑا سکریم کر رہی ہوں پہ پہ پروٹیکٹیو سی یہ شیٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر آپ گیا کپڑا ماریں تو سارے مسالے آرام سپون سے اتر جاتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی اب میں اس کو بس جو ہے ایک ڈیمپ ٹلوت جو ہے اس کے ساتھ ساف کریں اور آرام سے ساف ہو رہا ہے بھلکل دیکھیں ساف ہو چکے اسے واپس رکھتے ہیں یہ ہے ہمارے ٹوٹک مسالے جن سے سارا کھانا بنتا ہے اور یہ ایک منٹ میں ساف بھی ہو گئے جیسے جیسے کیچن میں میں کھڑی ہوتی ہوں ویسے ہی جاتنی دیر کھانے کو دم لگا ہے تب تک میں یہاں پہ کلیننگ بھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں یہ میری روز کی پریکٹیس ہے اور موسٹ ایوری دی کوئی نہ کوئی کھانا میں اسی طرح سے ساف کرتی رہتی ہوں ابھی یہاں پہ دم کو لگ چک ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ ابھی کیسا ہو گیا اوہ واو اس نے آئیل چھوڑ دی ہے ابھی کھڑی ہے ابھی کھڑی سی ٹھک کروں گی اب یہ تقریبا کمپیٹ ہے ہمارا کولما آلماسٹ ریڈی ہو چکے لیکن ہم اسے تھوڑی دیر اور کوک کریں گے تھوڑی سی اور دیر جو ہے ارام سکون سے یہ دم میں اور پک لے اچھے طریقے سے اب آگئے میٹنگ سے جب نہ آیا شاہلا بھوم ہے اس کا ماما نے مطن چکن کورما اور آٹا گون کے رکھے پھلکے بناوں گی افتاری کے تائم کیمرا مہرے 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 لے آتیو فارم نہیں لے رہے اچھی چھے اچھی خوش پواری بہت اچھی خوش پواری چلا بچے نماز پڑے چلو شاہرش ہے سوڑی سوڑی لک یہ قرآن کا یہ یوٹیوب پہ لگا ہوگا ہے آپ کے سپیکر ہے پی ایس پائی پہ کنیکس ہوگا اور آج ماما باپا نے یہ کام کیا آپ لوگوں کے لئے آپ کو اپنا روم کی ایسا لگا بیٹا یہ سینٹ کے لئے یہ سینٹ کے لئے اس کو ایسے نہیں لیوینڈر سینٹ ہے لیوینڈر ہے ہاں جی خوش ہو آپ بہت اچھی چلیں آپ جلدی سے کپڑے چینج کریں اچھا جی اب میں پیڑے بنانے لگی ہوں تو اب میں پیڑے بنانے لگی ہوں روٹی بنانے لگی ہوں بچوں کے لئے میں چیز پراتھے بناوں گی کورمے کے ساتھ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ آج ہمیں چیز پراتھے کھانے تو آسم کے لئے میں بنا رہی ہوں یہاں پہ گرما گرم پھلکے آٹا بہت زیادہ اچھا نرب جو ہے وہ ہے تو اس ٹائم بہت اچھے اس کے پھلکے بنیں گے تو فٹا فٹ سے اس کے پھلکے بناتے ہیں پہلے میں پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں تو آج بس پھر میں نے کورمہ تو تیار کر لیا تھا اس کے بعد فٹا فٹ سے میں یہاں پہ پہلے پھلکے بنا رہی ہوں اس کے بعد میں بچوں کے لئے جو ہے وہ چیز پراتھے بناؤں گی آٹے کے اندر میں نے آج تھوڑی سی اجوائن شامل کی تھی اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے میری ایک انڈین فرنڈ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ آٹے میں ایک چھٹکی اجوائن ڈال کے آپ اس کو گوندا کریں تو آٹا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور بہت صحیح رہتا ہے رمضان کے لئے روزوں کے لئے تو آپ کو بھی میں ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ بھی اگر کبھی ایسا کرنا چاہیں تو آپ ضرور اس طرح سے کریں تو یہاں پہ آپ بن رہا ہے چیز پراتھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی چیلی فلیکس ڈال دی تھی فلیور کے لئے کیونکہ ساڈہ پنجابیان تھا تھے گزارا نہیں ہو سکتا نا مرچان تو بغیر تو خیر ہم لوگوں نے اس کے اندر تھوڑی سی چیز اور تھوڑی سی چیلی فلیکس ڈال دی تھی اور اب میں مون شیپ جو ہے نا وہ پراتھا بنا رہی ہوں پراتھا بنانے کی سب سے بہترین نینجا ٹیکنیک یہ ہی ہے کہ آپ اس کو مون شیپ میں بنائیں ورنہ آپ کو دو پراتھے بنانے پڑتے ہیں اور میرے بچے وہ دو پراتھے نہیں کھانا چاہتے ہوتے فٹا فٹ سے پراتھا بن چکا ہے اور رفتاری کا ٹائم رہ گیا تھا کافی کام تو اب باسم کو میں نے کہا ہے کہ آپ بنا دیں جوس میں یہاں پہ ساتھ ہی پکوڑے فرائی کر رہی ہوں اور میں یہ چیز میں شیپ بن رہا ہے بنانا سٹوبری اور ایپل بنانا سٹوبری اور ایپل شیپ بن رہا ہے آپ نے اس میں ڈالا ہے ایپل ایک ایپل ہاف بنانا اور کتنی ٹھوٹیاں پکانے کے بعد میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ بالکل فارق نہیں تھا تو آسم سے آج میں نے ہیلپ لی انہوں نے آج بنایا تھا شیک آج اس میں مشین کا پور نپیوگ کیا ہے ہم نے بہترین استعمال میں لاتے ہوئے ہم نے اس سے بنایا ہے شیک جو کہ بہت ہی زبردست بنا تھا اس کی وجہ سے تو میں تو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اس کی جو ہے نا اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے کہ آپ فٹا فٹ سے جو ہے چیز کو بلینڈ کر لیتے ہیں اور مزے کا ہم نے شیک بنا لیا تھا دوبارہ سے اس کو ملک بوٹل میں ڈال دیا تھا اور اس ٹائم ہمیں جگ نہیں مل رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ اپنا کورمہ جو ہے وہ فٹا فٹ سے میں نے گرم کر لیا ہے کیونکہ یہ میں نے بنا لیا تھا پہلی اور اس ٹائم پہ میں یہ دیکھیں کتنا اچھا تھی دانے دار قسم کا اس کا سالن بنا تھا بلکل ایسے گریوی اتنی دانے دار بنی تھی جیسے واقعی کورمہ کی ہوتی ہے شاندار قسم کی گریوی تیار ہوئی تھی اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کورمہ کو اور افتاری کا ٹائم بھی بلکل ہو چکا تھا اس ٹائم پہ ہم لوگ روزہ افتار کر رہے تھے ابھی باقی سب چیزیں کھا رہے تھے اور کورمہ جو تھا اتنی دیر میں میں نے تیار کر دیا تھا تو افتاری فٹا فٹ ہم نے لگا دی تھی کیسا لگا آج آپ کی فرمائش پہ جو کورمہ بنایا ہے بہت اچھا سہی سوا دیئے سہی مزیدار پاکستان والے ٹیسٹر سے اور بلکل ایر نمک مرچ سہی میاری بہت بہت میاری ہے مزا آیا بہت اچھا مزا آ رہا آج میں نے اس میں کوئی بی بائر کا مسالہ نہیں ڈالا سارا گہر کے مسالوں سے یہ فل تیار ہوئے کمپلیٹلی اچھا ہے نا بہت اچھا بہت اچھا بنا ورث ٹرائن تو اسی کے ساتھ میں آج کے ولوگ کو انڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو میرا ولوگ پسندہ ہے ہو تو پلیس دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک شیئر اور گومنٹ تینکیو سو مچ فور ووچنگ